آپ ناظرین میں سنم اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ حالات اور واقعات پر ہماری پہلی نظر شروعات شوپیاں کے علاقے سے شوپیاں کے کٹ پورا کی علاقے میں کل شام سے بنی صورتحال آج بعد دوپار ختم ہوئی مانا جا رہا ہے کہ فوسز کو ملٹنٹو کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی اور اسی کے بعد فوسز نے علاقے کو محاستے ملیا کٹ پورا کے گاؤں میں راد بر محاصرہ جاری رہا کچھ ہلکی فلکی گولیاں بھی چلتی سنائی دی گئی لیکن اس کے بعد صورتحال جہاں راد بر کشیدہ رہی صبح دو طرفہ زبردست گولی باری اور اس گولی باری کے بعد عمر اور عامر نامی دو عرفان نامی دو ملٹنٹو کے مارے جانے کی خبر پولیس زرائیہ نے بتایا کہ ان دونوں کو فوسز نے سرندر کرنے کی پیشکش بھی کی تھی ان کے والدین کو بھی وہاں لائیا گیا تھا لیکن انہوں نے سرندر کرنے سے انکار کیا اور یوں گولی باری میں یہ دونوں ملٹنٹ مارے گئے اس ساری صورتحال کے دوران علاقے میں تنابی دیکھنے کو ملا انٹرنیٹ کو بھی بند کرنا پڑا اور اس ساری صورتحال میں دو مقامی ملٹنٹ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اسی کٹ پورا علاقے کے رہنے والے دو ملٹنٹ مارے گئے یہ صورتحال کا ایک پہلو لیکن دوسرا بڑا پہلو دنیا کا کہیں یا ہندوستان کی تاریخ کا کہیں آج کے انتخابی نتائج کے حوالے سے ہے بہار میں کس کا چمن بہار لاتا ہے کس کے گلستان میں فول کلتے ہیں کون کس کا باغ اجرتا ہے یہ شام دیر گئے تک معلوم ہی ہوگا لیکن اب تک جتنے بھی سیاسی پندت اندازہ لگا رہے تھے وہ سب شاید غلط ثابت ہو رہے ہیں سیاسی پندت بتا رہے تھے کہ بی جے پی کو تو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا لیکن اب تک کی جو بھی ٹرنڈنگ دیکھنے کو ملی ہے اس میں بی جے پی فرنٹ رنر ہے اور بڑی جگوں پہ وہ لیڈ لے کے آگے بڑھ رہی ہے بہار میں اب کی بار کس کی سرکار ہوگی اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے لیکن پہلے پہلے بتایا جاتا تھا کہ اب کی بار وہاں پہ بی جے پی نہیں ہوگی کیونکہ بی جے پی کو بہت سے معاملات میں خسارہ بگتنا پڑا ہے عالمی سطح پر بھی بتایا جاتا تھا کہ بی جے پی کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اندر ملک میں اکانومی سے لکے کووڈ تک نے بہار کی عوام کو بی جے پی مخالب بنا دیا ہے لیکن اب کی بار جو اب تک کے نتائج آ رہے ہیں اس میں یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا دمخم برابر جاری رہے گا اسدین ویسی بھی کچھ جگوں پہ اس کے نمائندے بھی کچھ جگوں پہ آگے چل رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس اور آر جیڈی کا گٹ بندن بھی پیچھے تھا لیکن دوڑ میں کہیں نہ کہیں برابر نظر آ رہا تھا لیکن کشمیر کی سیاست بھی سرچڑ کر بولنے لگی ہے اور کچھ میٹنگیں جنہیں کشمیر میں کہا جاتا ہے شروع ہو چکی ہیں آنے والے ڈیڈیس انتخابات کے حوالے سے ڈیڈیس انتخابات کے حوالے سے کئی طرح کی اٹھکلیاں لگائی جاری کچھ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ووٹر نکلیں گے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ساؤتھ کشمیر میں تو دباو رہے گا نورتھ کشمیر میں بھی ووٹنگ ہوگی اور سارے حالات و واقع دیکھنے کے بعد اندازے یہی لگائے جاتے ہیں سیاسی پنڈٹ یہی کہتے ہیں کہ ان انتخابات میں گپکار ایلائنس اور اس ایلائنس کے معاملات سرچڑ کر بولیں گے گپکار ایلائنس میں پی ڈی پی ناشنل کانفرنس اور دوسری جماعتیں ہیں وہ اپنی پارٹی سے باہر ہے بی جے پی کڑے مقابلے میں ہے کڑے مخالف میں ہے مخالفت میں ہے تو پھر وادی کشمی سے لے کے پیر پنچال اور چناب کے علاقوں تک کہا جاتا ہے کہ گپکار ایلائنس کے لوگ آگے بڑھیں گے لیکن اس سارے کے بیچ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر پہ گھٹ بندن تو ہے لیکن زمینی سطح پہ اس کو آگے لے جانا ان دونوں جماعتوں کے لیے بڑا مشکل بھی ہوگا اور کوشش انہیں زبردست کرنی پڑے کیونکہ اگر ان دونوں جماعتوں نے کوشش نہیں کی تو بیچ میں تیسرا کوئی نکل پاڑے گا اور وہ تیسرا کس کا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ یا تیسرا ہوگا وہ آنے والے وقت میں کسی بھی طرف چلا جا سکتا ہے مخالفین کو مواقع ملے گا لیکن اس سارے کے بیچ میں پیڈی پی کے لیڈران کہتے ہیں کہ جیت ان کی ہوگی اور عوام کورا جواب اس وقت ان جماعتوں کو دے گی جو جمہو کشمیر کے بقول ان کے یہاں کے سیاسی وجود کے خلاف ہیں الائنس نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے ہم الائنس کے فیصلے پہ ہی ہیں سیٹ شیرنگ اور کہا کون لڑے گا یہ سارا فیصلہ الائنس کا ہوگا اب دو ڈائی ڈسٹک ہیں جمہو میں جہاں پہ تھوڑا ہمیں فائٹ کرنی پڑے گی تو اس کے علاوہ مجھے تو کشمیر میں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آرہا کہ ہم کہیں پہ ہمیں کوئی سٹرانگ اپوزشن ہے اب سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ جو آج کا یہ الیکشن ہے اس الیکشن کی کیا اہمیت ہے یہ الیکشن صرف ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے یہ ہماری شناخت کے لیے ہے یہ ہمارے آپ کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہے یہ جمہو کشمیر کو دوبارہ سے ایک سسٹم میں لانے کے لیے ہے پری ڈی پی کے لیڈران بتاتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام جواب دے گی لیکن اپنی پارٹی بھی اپنی دم خم کی بات کر رہی ہے اور اپنی پارٹی کا جہاں ایک طرف یہ بھی کہنا ہے کہ ان انتخابات میں تین سو ستر اور پینتیسے پر بات کرنا ایک فضول سی مشک ہو سکتی ہے کیونکہ تین سو ستر پینتیسے کا معاملہ سپریم کوٹ میں آئے بات یہاں کرنی ہے تو وہ اس چیز کی جو ممکن ہو سکے اور غلام حسن میر بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی اپنی دم خم بنا کے رکھے گی اپنی پارٹی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ریسٹریشن آف سیٹیٹ سیٹیٹ فوڈ فوری طور ملنا چاہیے جمہو کشمیر کو اور اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے جس طریقے سے انہوں نے بنائی تھی تو ان کا لگ رہا تھا کچھ ٹفان وہ کریں گے وہ پلٹیکل پروسس سے الہدہ ہو جائیں گے اب اگر وہ پلٹیکل پروسس میں آتے ہیں اٹیٹ ایز ای ویلکم گوڈ ٹنگ ملٹی پارٹی سسٹم ہے یہاں ملٹی پارٹی سسٹم کے تحت وہ ڈیموکریٹی پروسس میں آتے ہیں اٹیٹ ایز آلویز ویلکم یہاں جو نیشنل کانفیس اور پی ڈی پی وہ بھی کبھی ایسا نہیں ہونے لیا وہ صرف ایک بندہ کھڑا کر دے کیا معلوم ہے ایک ایم ایل اے کو کسی کونے میں کسی دور دراز اراغے میں کیا وہاں گلی کی ضرورت ہے کیا وہاں کے لوگوں کے نمائدے نہیں ہونے چاہیے جو یہ آئیڈنٹیفائی کریں کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا مختلف ڈیموکریسی کا معنی کیا ہوتا ہے اور ایم پاورمنٹ یہ جو سارے ہندوستان میں چل رہا ہے یہ عوام کو طاقت دینے کی بات ہے مثلا آج ہی آپ دیکھتے ہیں کتنے بی ڈی سیز ہیں اپنے طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کتنے سرپنجس ہیں اگر آپ آج جبکہ میں گورنر راج کی مخالفت کرتا ہوں میں کبھی یہ نہیں چاہتا ہوں لیکن اگر آپ جہاں تو میں جائیں گے وہاں آپ کو کہیں گے کہ اگر کچھ کام ہو رہا ہے وہ رورل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے یہ جہاں جہاں پر پنچائت الیکشنز ہو گئے وہاں پرنس فارمیشن شروع ہو گئی ہے اپنی پارٹی اپنی بات کر رہے ہیں لیکن ادھر کشمیر میں بی جے پی بھی کوششیں کر رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ بی جے پی کیے کوششیں ابھی اتنی باراور ثابت نہیں ہو رہی ہیں لیکن سریناگر میں آج بی جے پی لیڈر اشوانی کمار نے بھی پرس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کشمیر سے لے کے گجرا تک یہ سارا معاملہ اٹھائے جگہ آئے گا اور سنکلپ یاترہ کے دوران ملک کی ساری سالمیت کو ملک کی اکثریت کو بتایا جائے گا کہ کشمیر کے حالات کیا ہیں کشمیر کے پنڈت اب تک واپس کیوں نہیں بلائے گئے ہیں کشمیر کے پنٹوں کے لیے روزگار کے مواقع کیوں نہیں فرام کیے گئے ہیں اور ریاست میں اب تک تعمیر و ترقی کیوں نہیں ہوئی ہے اور اس سارے معاملات کو لے کر سنکلپ یاترہ کے ذریعے سری ناغر سے نکل کے گجرات تک وہ جائیں گے آئیل بھی لانچنگ ٹوڈے اے کشمیر سنکلپ یاترہ اردو میں اگر اس کو رکھا جائے یاترہ اہد کشمیر سفر اہد کشمیر یہ سری ناغر سے شروع ہوگی آج کے دن یہ شروع ہوئی it has been launched today and we will go to statue of unity in گجرات we will place our point of view there also and when we will be coming back we will place this agenda before the government of india what is the agenda now i will come to that the first point of the agenda is that since the integration has been completed with the new land laws that have been introduced there is a case for development of the state number one and number two jobs for the youth of the J&K union territory that is the first point of the agenda second point since the development is incidental to establishment of peace there is no development either میروائز کی نظربندی کا معاملہ بھی اب سامنے آ رہا ہے اور سین آگر میں میروائز منزل پر آج علمائی کشمیر نے ایک اجلاس بھی ملاقت کیا جس دوران میروائز کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا اور میروائز کی نظربندی کو دینی مداخلت قرار دیتی ہوئے بتایا گیا کہ اس عمل سے عوام کے جذوات مجروح ہو رہے ہیں جنہوں کشمیر کے سرکردہ علماء مشایق اور دینی ملی سماجی اصلاحی تعلیم انجمنوں اور اداروں کے ذمہ داران تاریخی میروائز منزل کے اس اہم نویت کے اجلاس جنہوں کشمیر کے ممتاز جوان سال اور حد دن جزرانوما جناب میروائز ڈاکٹر مولی محمد مرفارق صاحب جو متحدہ مجلس علماء کے بانی اور صدر بھی ہیں کی لگاتار گزرستہ ڈیرھ سال سے نظر بندی کے خلاف شدید فکر و تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ موصوف اپنی پورامن دینی سماجی اور اصلاحی سرگرمیوں کو بحال کر کے عوام کی نمائندگی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور اب معاملہ مستقبل تھا جمہ کشمیر میں عوام کا مستقبل یا یوں کہیں نوجوانوں کا مستقبل کتنا روشن ہے اس کی تازہ مثال آج دیکھنے کو مل رہی تھی سروس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے آج انتہانات منقد ہو رہے تھے یہ انتہانات نوکری کے حوالے سے تھے اور جس تعداد میں انتہانی مراکز پر بچے پہنچے ہوئے تھے اس کو دیکھ کے یہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ بیروزگاری کا سامپ جو ہے اس کا پھن بہت فیلا ہوا ہے یہاں بیروزگاری ہر طرف ہے اور مایوسی بیز بیروزگاری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مواقع نہیں ہیں انڈسٹریز ہے نہیں اور انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ ٹورزم چلتا نہیں ہے یہاں کی فروٹ انڈسٹری کام نہیں کر سکتی ہے اگری کلچر آگے بڑڈ نہیں رہا ہے سرکار کے پاس نوکریہ نہیں ہیں تو آخر یہ نوجوان کہاں جائیں تو سرکار کا ایک دفتر ایک محکمہ جہاں پہ کہیں کہیں امید ہے سرویس سیلیکشن بورڈ اور اسی بورڈ کی طرف سے آج لیے جا رہے امتیانات میں طلبہ کی جو تعداد تھی وہ ساب بیان کری تھی کہ وہ طلبہ ہمارے جو ہے ٹیلنٹڈ تو بہت ہے لیکن مواقع ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر پا نہیں رہا ہے اور بڑی تعداد میں جو طلبہ تھے انہیں آج کچھ جگہوں پہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ایک جلک کو پوڑا سے لے کے بانیہال تک کی اور بانیہال سے لے کے کشتوار تک کی راجوری تک کی جمہو تک کی ہر جگہ مایوسی دکھائی دیری تھی اور چھوٹی سی تعداد بھی یہ جو پوست نکلے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی تعداد میں امیدواروں کا آنا ساب بیان کرتا تھا کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ابھی ہم نو ویکنسی کا بورڈ جو ہے برابر جاری رکھیں گے اور بہت وقت لگ سکتا ہے ہمارے ہاں جب ہمارے سرکاری دفاتر میں یا کسی بھی دفتر میں ہوگا کہ ویلکم بورڈ لگا ہوگا کہ ویلکم جوب اس فاریو جوبز ابھی نہیں ہیں اور وہ سامنے نظر آ رہا تھا ایک جلک وادی کشمی سے لے کے جمہو خطے تک کے مختلف امتحانی مراکز کی اور انہیں امتحانی مراکز میں لوگوں نے سرکار نے جہاں پہ آج کووڈ کے تحت پورے معاملات جویں ان کا خیال بھی رکھا تھا وہیں طلبہ کو کئی جگہوں پہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا موسیقی موسیقی سامنا بہت میں صبح نو بجی نو سے پہلی پہلی گا سے نکلا تھا دیو ٹرافک جام آپ دیکھ لیجئے آپ محلوم بھی کیجئے کتنا ٹرافک جام تا سنگرامہ سے لے کر برا بر پٹن تک پورا بلاگ سر میں میں چڑھا تھا وہاں سے تو آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں وہاں سے گاڑی پہ گاڑی چڑھ رہی تھی اوپر سے فوج کی گاڑی یا دوسری سائٹ سے پہلے ان کو چھوڑ دیتے سر پھر آپ میرے میری کیریئر کا سوچ ہے سر حالانکہ ابھی پونہ گھنٹہ تھا ایک پیپر کو یہ مالٹیپل چیز ہوتا ہے سر مالٹیپل چیز کو اگر کوئی بندہ یا کوئی بچہ پریپیر ہو کے آتا ہے وہ اس کو وہ آدھے گھنٹ گھنٹے میں بھی سالو کر سکتا ہے سر ایک گھنٹے پہلے ہی ان کو سینڈر میں پہنچنا ہوتا ہے تاکہ کیونکہ اس میں جیسے کی کوویڈ کا مسئلہ جو ہے اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سکریننگ بچے کی کرنی پڑتی ہے تھرمل سکریننگ جس کو ہم کہتے ہیں انہیں ٹیمپریچر بچے کو دیکھنا پڑتا ہے ان کی اگر کوئی ایسی پرالیم ہو جاتے ہیں کسی کو اگر کوئی انہیں ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس کو ہم نے سپریٹ ایک کالک سے اگزامنیشن حال میں رکھنا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ساڑھے تین سو بچے تھے اور اس کے لیے بہت پہلے ہی ان کو ایڈوائزری جائی کی گئی تھی کہ ایک گھنٹے پہلے ہی آپ آئیے طلبہ کو پریشانی پہنچنے کے لیے بھی اٹھانی پڑی اور بھارا مولا میں بھی طلبہ نے شکایت کی کہ وہ امتحانی مراکز تک پہنچنے میں ناکام رہے جس کے بعد انہیں جانے کی اجازت نہیں دے گی تھوڑا دیر سے پہنچتے اور دیری کی وجہ انہوں نے بتائی کی ٹریفک میس تھا اور اس ٹریفک میس نے کئی کے مستقبل پر آج سوالیاں نشان بھی لگا دیئے بھارا مولا کی یہ کہانی اور بھی جگہوں پہ لیکن اکثر جگہوں سے یہی خبر آئی کہ خوش اسلوبی کے ساتھ آج یہ انتحانی منعقد کیے گئے صبح بارہ بجے سے دو بجے تک کے انتحانات تھوڑی سی ٹھنڈ بھی تھی اور اس ٹھنڈ کے باوجود جو تعداد آج آئی ہوئی تھی وہ صاحب بیان کری تھی کہ کشمیر کے معاملات میں جوبز بڑا معاملہ ہے سیرینمنٹ بہت اچھی تھی سار نے بہت اچھی جاری سے بیہیو کیا سر سٹوڈنٹ نے بھی کابریٹ کیا تو اوہرال اچھا رہتی ہے پر اچھا گیا ہم نے سٹوک کیے میں نے اب کٹا پھر ریبینٹ کرتا ہے سر انشاءاللہ امید تو اچھی ہے سس بی کے تحت یہ جو پنچائز اکاؤنٹ اسسٹنز کے ریکروٹمنٹ ایکزام زلہ شکیان میں کنڈک کروایا ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی ہنڈڈ کانڈیٹس تھے جن کو ہم نے سیون سنٹرز میں اکومڈیٹ کیا تھا اس میں سے اراؤنڈ وان نائنٹی اپسنٹیز تھے باقی سارے کانڈیٹس کا بقاعدہ سنٹرز میں سمودھلی ایکزام کنڈکٹ ہو گیا یہ طلبہ کو اپنے مستقبل کی پریشانی لیکن جمہو کشمیر کا ملازم بھی مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے جمہو کے راجوری کے علاقے میں آج مرکزی معاونت والی سکیم کمپا یعنی جمعہ میں جنگلات کے ساتھ جڑی ہے اس سے جڑے عارضی ملازمی نے پریس کانفرنس کے دوران ریاستی ال جی سے اپیل کی کہ رکی پڑی تنخواہیں دیوالی سے پہلے ہی واگزار کی جا سکے تاکہ دیوالی کا چراغ بھی ان کے گھر میں جل سکے تاکہ وہ بھی دیوالی کے استوہار میں پوری طرح سے شرکت کر سکے ویجز بھی ریلیز ہونے چاہے دو دن میں تو اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ریگلیزیشن ہونی چاہے ہماری منم ویجز ایکٹ ہونے چاہے کمپا ایک سکیم سینٹر سپانسر سکیم تھی فارسٹر کی ایک وینگ ہے تو اس میں جب پانچ سو بیس یہاں پہ بن گیا تو اس میں ہم نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ فائنانس نے ہمیں اپروڑ کیا تھرٹین ہنڈر نائنٹی فائیو انہوں نے وہاں پہ اپروڑ کیا تو یہاں پہ ابھی پی سی اپ آکس میں کچھ پرابلیمز ہے ابھی وہ آگے نہیں کرتے ہمارا کا بس یہ جس بھی ریلیز نہیں ہوگئے بورے تھے انہوں تاریخوں وہاں سے ویجز ریلیز ہوگئے تھے ابھی یہاں پی سی اپ آکس میں ہی رکے ہیں یہ بلازمین کی پریشانی لیکن عوام کے مسائل بھی ہیں اوڑی کا ناملہ کا علاقہ سڑک کے حوالے سے پریشان ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا کہ انتہائی خستہ حالت کی ان کی سڑک اور یہاں کی آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس حوالے سے آرینڈ بی میک میں کو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار یہ معاملہ ان کی نوٹس میں لائیا گیا لیکن نوٹس میں لانے کے باوجود بھی قدم نہیں اٹھایا گیا عام لوگ ایک طرح کی کہانی بتاتے ہیں لیکن انتظامیاں کہتی ہے کہ اس سڑک کے آس پاس بیکن کا کام چل رہا ہے اور جب بیکن کا کام مکمل ہوگا اس کے بعد ہی اس سڑک پر کام کیا جائے گا پچی سال پچی سال میں ہمیں کچھ نہیں یہاں سے گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا نہ ہی ڈپارٹمنٹ نے کچھ تھی دیکھو ہماری دیواریں اور دیکھو ہماری سب دیواریں گر گئی ہیں اس کے بعد انہوں نے روڑ لیا ہے یہاں سے روڑ میں سے بھی ہمیں کچھ بھی ماؤزہ انہوں نے دیا نہیں ہے ایسے ہی مفت میں انہوں نے زمین ہماری دوبائی ہے دیکھو آپ نے دیکھانے ہماری دو تھی یہ بھی انہوں نے کھڑ کے کچھ نہیں ہمیں ملے آئی تک یہ سردیوں میں ڈالا گیا تھا جو اسی سال میں روڑ خراب ہو گیا تھا اس کے بعد کہیں بار انتظامیاں کو بتایا گیا لیکن اس روڑ کے بارے میں کسی نے کوئی بھی دیکھوال نہیں کیا یہ روڑ ابھی تک خراب پڑا ہو ہے بہت زیادہ اب یہ آگے سردیاں آنے والی ہیں برف کا موسم ہے یہاں پہ بہت زیادہ برف پڑتی ہے یہاں پہ کوئی پیشنٹ ہوتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو سر یہاں سے اڑی تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے ناملہ کی اگر ہم بات کریں گے ناملہ کا جو روڑ ہے فرام نانسنگ بریج شروع ہوتا ہے رائٹ اپ ٹو رستم رستم آگے ایک فارورڈ پوسٹ ہے یہ بیکن دیکھتی ہے ففٹی تھری آر سی سی بیکن ہماری آرگنیزیشن ہے وہ یہ کام دیکھتی ہے تو ان کے پاس جو ہے یہ چل رہا ہے اس کی پیچنگ روڑ تو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کی پیچنگ ہو رہی ہے پیچنگ کا کام چل رہا ہے اوپر اور ابھی دس پندرہ دن تک ابھی چلے گا یہ میکٹومیزیشن کا کام اور مجھے امید ہے کہ دس پندرہ دن کے اندر اس کا میکٹومیزیشن ہو جائے گا پی ڈی 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 دپارٹمنٹ جسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پکوڑے والی دکان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کی دکان ہے کچھ لوگ کسی اور طرح سے اس کو یاد کتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے یہاں دکان والا معاملہ ہے عوام کے ساتھ سودا بازی کی جاتی ہے عوام کا کام نہیں کیا جاتا ہے یہ پی ڈی 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 کے حوالے سے لیکن ہمارے ہاں پی اچی ڈی پارٹمنٹ کبھی ہوا کرتا تھا اس کا نام بدلا تھا جل شکتی کا اس کا نام دیا گیا تھا یعنی اس کو طاقت دی گئی تھی لیکن طاقت کچھ اس طرح سے دی گئی کہ پچھلی طاقت ہی خاتم ہوگی پہلے دن وہ پانی ہوا کرتا تھا جل شکتی بننے کے بعد تو پانی ایسے غائب ہو گیا ہے جیسے گدے کے سر سے سنگ اور اسی جل شکتی کے خلاف آئے روز مظاہرے ہوتے رہتے ہیں پٹن میں بھی آج جل شکتی ڈپارٹمنٹ یعنی پی اچھی ڈپارٹمنٹ خلاف نارے بازی ہوئی ساپ بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے تو جائیں کہاں پائپوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ کئی سال پرانی بچھائی گئی پائپیں ہیں ان میں زنگ لگ چکا ہے وہ خراب ہو چکی ہیں ٹوٹ چکی ہیں لیکن ان کو ریپیر نہیں کیا جا رہا ہے اور اسی چیز کو لے کے چکسری پٹن کے لوگ آج سرکار سے مطالبہ کرے تھے کہ آخر جل شکتی ڈپارٹمنٹ کو جو شکتی دی گئی ہے اس کی ضرورتی نہیں تھی جو پہلے اس کی طاقت تھی اسی پہ کام چھا چل رہ تھا پانی تو اپنی جگہ سڑک تو اپنی جگہ لیکن ہیلتھ انفرسٹکچر بھی ضروری ہے اور ترال کے کہل علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہیلتھ انفرسٹکچر میں کبھی سرکار نے ان کے ساتھ بڑا وعدہ کیا تھا دعویٰ بھی کیا تھا اور کہل لالپورہ ترال میں ایک پریمری ہیل سینٹر بنانے کی کوشش کی گئی ڈی پی آر سے لے کے دوسرے معاملات تو بنائے گئے لیکن وہ کام آج تک مکمل نہیں ہوا نہ جانے ترال کے لوگ کے بقول کس کی نظر لگ گئی اور وہاں پہ بن رہی امارت نہ مکمل ہو رہی ہے نہ وہاں پہ انفرسٹکچر کھڑا کیا جا رہا ہے اور دپارٹمنٹ سے لے کے پی ڈی پارٹمنٹ سے لے کے حلال دپارٹمنٹ تماشا دیکھ رہا ہے کچھ کر نہیں رہا ہے یہ جو پیشی لالپورہ کہہ لے لیے یہ ترال کے پیشی میں اس میں جو نئی بیلڈنگ ہے اس پہ کام باک چار سال پہلے شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک کمپلیٹ ہوئی اس کے مقابلے میں جو بھی پیشیز ہیں پیشی بٹرگونڈ ہے ادھر بٹنور میں ان کا کام پہلے ختم ہوا اور وہ ہینڈور بھی ہو گئی ہے لیکن اس میں نا جانے کیوں یہ گلی ہو رہا ہے اس کے لیے جو آریا ہے اس کے لیے جو آریا ہے لیکن سٹاپ ایڈکیٹ ہے سرپ ایکومیڈیشن کے لیے اس میں ہم کار کر رہے ہیں اس میں ایک میں تو ایمونیزیشن سیکشن ہے باکی ایک کامرہ میں ساری سٹاپ بیٹھتا ہے سٹور ہے بہت دکھت آ رہی ہے سبیش کی وجہ سے اس کے لیے اس وقت بھی پیشیزنٹ لی ون ڈینڈل سر جنرل نئی ڈاکٹر سر پوسٹڈ ہیر لیکن باکی سٹاپ ہے اس لیے ڈائیوڈ کیا گیا ہے سٹاپ ہے لیکن یہاں پر پرزن نہیں ہے کیونکہ یہاں ایکومیڈیشن نہیں ہے ٹوٹل ٹو رومز ہیں باقی اگر شیفٹ ہو جائے تو سارا سٹاپ آبس آ جائے گا اور ساری لوکیلٹی کو آرام ملے گا مرچلیے ناظرین سرما بھی آمد ہو چکی ہے سرما میں کشمیری اکثر زیادہ گوشت ہی کھاتے ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے ایک راہ یہاں پہ ہے کہ گوشت کھانے سے گرمی آتی ہے تو گوشت جب کھانے سے گرمی آتی ہوگی تو کسائی کو کیوں نہیں گرمی آئے گی وہ کیوں نہیں منمانے ریٹ لگائے گا یوں سرکاری طور پر چار سو اسی روپیہ ریٹ مقرر کیا جا چکا ہے لیکن کسائی ہے کہ وہ کسی کی بات مانے سرکار کی مانے ہاتھ میں تیزدار والا چھرا ہو تو پھر کون کس کی مانتا ہے اور کسائی منمانے داموں پر گوشت فراخت کرتا ہے چھے سو سے کم دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے پوری کا فائدہ کسائی خوب اٹھاتا ہے لیکن اموری سارفین محکمہ بھی کسائی کی گردن کو کسنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور آج کئی جگہوں پہ گردن بھی کسی گئی جرمانہ بھی وصول کیا گیا اموری سارفین محکمہ کی مختلفتی میں شہر میں آج کسائی اسے پوچھت آج کری تھی نرخنامہ چکری تھی اور جہاں پہ نرخنامہ سے لیکے پوچھت آج کے دوران معلوم ہوا کہ یہاں کسائی منمانی کر آیا تو فوراں نکے الکسی گئی جرمانہ وصول کیا گیا تاہم اکثر جگہوں پہ اموری سارفین کے یہ ملازم بتا رہے تھے کہ لوگ کاؤپریٹ نہیں کرتے ہیں دریا دلی دکھاتے ہیں گوشت حیثوں میں لیتے ہیں لیکن شکایت نہیں کرتے ہیں کیونکہ شکایت کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کی دوستی یاری ختم نہ ہو جائے کسائی کے سامنے کل پھر جانا ہے کیسے مو دکھائیں گے اس لیے منمانے داموں پہ گوشت خریدتے ہیں تاہم اپیل کی گئی کہ منمانے داموں پہ گوشت نہ خریدیں چار سو اسی روپیہ فیکلو گوشت کی قیمت سرکار نے مقرر کی ہے اور یہ چار سو اسی روپیہ سرکار نے راجستان سے لکے کشمیر اور ڈلی تک کہ سب ہی حالات واقعات اور سڑک کا کرایا سب کچھ دیکھنے کے بعد مقرر کی ہیں کسائی کو گاٹا نہیں ہے لیکن کسائی منمانی کر رہا ہے اور اس کسائی کی نکیل کسنا ضروری ہے بتا رہے تھے اموری صارفین کے ملازم ہم نے آج لگ بک سات ایف آر درج کی ہیں ابھی تک اور ہو جائیں گے جہاں جہاں ہم نے وولیشن پائی ہیں ان کے خلاف ہم ایف آر درج کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے مادیم سے میں لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سامنے آئے ریٹ زیادہ مت دیجے جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کی ہیں گوشت کے لئے چار سو اسی روپیا اتنا ہی دیجے اگر کوئی مانگے گا سامنے آئے کمپلینٹ کیجئے ہم کو بتائیے ہم کانونی کاروائی جو بھی ہیں وہ کرے گے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو محلہ کمیٹی کے پریزیڈنٹس ہیں یا کسی اور کمیٹی کے جو محلہ کے نگرانی کرتے ہیں ان کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ وہ سامنے آئے اپنے ایریا میں دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے خالی گوشت کے ریٹ کا خیال نہ کیے سبجیوں کا بھی دیکھیں جو ہم نے باو نکالا ہے اس کا بھی دیکھ لیجئے ہمارا ٹول فری نمبر ہم نے دیا ہے وہ آپ کے سکرین پر بھی آ جائے گا اگر زیادہ کچھ ہے تو ہمارے ڈیریکٹریٹ آفیس پھون کر لیجئے ہمارا پھون نمبر ہے 245519 چلیے ناظرین چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کشمیر کا موسم بدل چکا ہے تھنڈی ہواین چل رہی ہیں سوائٹ اور پہننا پڑتا ہے صبح کانگڑی استعمال کرنی پڑتی ہے بجلی نہیں ہے ورنہ بجلی ہوتی تو ہیٹر بھی استعمال کیے جاتے اور صبح صبح گرم پانی میں کے بغیر ہاتھ تھنڈے پانی میں ڈالا تو یوں لگتا ہے کہ ہاتھ کہیں جل گیا ہو تھنڈے پانی سے یہ سورتیال کشمیر کے موسم کی اور میک میں موسمیات نے بھی پیشنگوئی کی ہے کیا برباری بھی ہوگی اور اگلے چوبیس گنٹو کے دوران اوپری علاقوں میں برباری بھی ہو سکتی ہے نچلے علاقوں میں بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اور تیور موسم کے آج صبح سے ہی دکھائی دیر تھے اب اور آلودہ موسم وادی کشمیر کا رہا تھنڈی ہوایں چلتی رہیں یک بستہ ہوایں تھنڈی چلتی رہیں اور ان ہواوں کے بیچ میں چلنا بھی دو بر ہو رہا تھا لیکن اس موسم ونڈر کے موسم میں کشمیری عام طور پر جہاں گوش کھاتا ہے وہیں ڈالیں اچھی خاصی جمع کر کے رکھتا ہے اور ڈالوں کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ سوخی سبزیاں کبھی ماضی میں کشمیری کھایا کرتا تھا لیکن اب وقت بدل چکا ہے وہ سوخی سبزیوں کا زمانہ گزر چکا ہے پھر بھی کانگڑی اور ڈالوں پر اس سرما کے دوران عام لوگ گزارات کرتے رہتے ہیں اس سال بھی شاید وہی ہوگا کیونکہ اس سال جہاں جمع سینگر ہائیوے کی مار پڑھنے والی ہے ونٹرز میں وہیں کہا جاتا ہے کہ اکانومی بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ کچھ نیا کیا جا سکے اور ناظرین چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں ہم نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ انیمل ہیزبنڈی ڈپارٹمنٹ کا آپ کو اگر کہیں پتا چلے تو ہمیں ضرور بتائی گا ہم انتظار کر رہی ہیں کل بھی ہم نے بتایا تھا آج بھی ہم آپ سے گزارش کریں کہ اگر انیمل ہیزبنڈی ڈپارٹمنٹ کا کہیں پتا چلے ہمیں ضرور بتائی گا ہم نے انہیں تک ایک گزارش پہنچانی ہے اور گزارش یہ ہے کہ شہر میں وہ جانور جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو زخمی ہیں جو بیمار ہیں وہ شہر کی سرکو پہ اکثر گومتے رہتے ہیں خطرے کی وجہ بنتے ہیں ہائیوے پہ اچانک بیچ میں سامنے آ جاتے ہیں کوئی نہیں کوئی ان لا وارث جانوروں کا والی وارث بنے نہ سرکار کی ذمہ داری ہے انیمل ہیزبنڈری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی رکھوالی کرے ان کا والی وارث بنے لیکن انیمل ہیزبنڈری ڈپارٹمنٹ کا پتا نہیں چل رہا ہے اگر آپ کو کہیں پتا ہوگا تو ہمیں ضرور بتائی گا ہم ان تک کی کوشش یہ امید لے کے جائیں گے کہ ان جانوروں کا خیال رکھے گا لیکن مجھے میرے ساتھی سمیر وانی کے ساتھ دیجئے اجازت آپ رکھے اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگے بانو اللہ حافظ